اپنے والد کیلئے عمرہ کیا ہے دوسرے دن ان کے لئے چاہے ایک عمرہ کرو چاہے سو کرو تمہاری مرضی ہے تمہیں نہیں عمرے کا پورا سواب ملے گا اگر مرد یا عورت نے عمرہ کر لیا لیکن بال نہیں کٹے تو اگر مرد نے کپڑے پہن لیا چونکہ عورت کے دور کپڑے ہوتے نہیں نا اگر مرد نے پانچ گھنٹے تک کپڑے پہنے بعد میں بال کٹ آئے تو دم پڑ گئی عورت پہ کوئی دم نہیں کہتا جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں پہلے میں دبائی آیا اور دبائی ائرپورٹ پر احرام باندھنا بھول گیا جدہ ائرپورٹ پر باندھا ہے دم پڑ گئی کیونکہ آپ میکات گدر گئے کہتا ہے جی کہ میں نے تین شادیاں کی ہیں میری پہلی بیوی کو تو میں طلاق دے دی دوسری شادی کی تو وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی اب تیسری بیوی گھر میں ہے لیکن اس کو اپنے نمیداری کا احساس نہیں ہے جو کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے ہوتا ہے ہم ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی اجنبی ہیں تو رکھیں گھر کیا فید ہے اس کو بھی طلاق دیتا جان چھوڑو اکیلے رہو جب تمہارے ساتھ بھی رہے نہیں سکتا کیوں پریشان کرتے ہوگی وہ ساری عورتوں میں تو غلط ہی نہیں تین تین کیسے غلط ہو سکتے ہیں اس کا منہ ہے تمہارے اندر کوئی مسئلہ ہے میں شادی شدہ ہوں میری بیوی گھر میں موجود ہے گھر میں میرے کپڑے میری والدہ دھوتی ہیں اس سے کہو تو کہتی ہے کہ مجھے دھونا نہیں آتا روٹی پکانے کہو تو وہاں جلتے ہیں کھانا پکانا بھی نہیں آتا تو باہر ایسی عورت کو بھی طلاق دے دو کوئی پکانے والی لے آؤ پھر یہ ٹھیک ہو جائے اس سے کہو جاؤ آپ نے کہا جب تم کپڑے دھونا نہیں آتا کھانا پکانا بھی نہیں آتا ہاتھ جلتے ہیں میری ماں میرے کپڑے دھوئے شادی کے بعد بھی گھوپال میں دبلیغی اجتماع ہو رہا ہے اللہ کامیاب فرمائے جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے میں وضو کرتا ہوں تو گیس میرے پیٹ میں پیدا ہوتی کوئی بات نہیں اگر ہوا خارج نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹھوٹتا صرف پیٹ میں آواز بھی چاہے آتی رہے جب تک ہوا نہ آئے یا بدبو نہ آئے یا آواز نہ سنے وضو نہیں ٹھوٹتا ہم حرم میں دوران عمرہ ایک مسافر کی حیثیت میں جو نوافر پڑھتے ہیں پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے اور نوافر پڑھنا آپ کے ذمہ داری نہیں ہے فرض بھی آپ پر قصر ہے بارہ پوری نوافر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا مسافر کے لئے حکم ہے کہ وہ قصر پڑھیں تو پھر تم اللہ کی حکم کی خلاف وضو نہیں کرو گے اگر پوری پڑھو گے ہم باقی سنت ہیں نفر جتنا مرضی آئے پڑھتے لو مجھے اچھی طرح وضو کرنے کے باوجود بیرکو کی حالت میں بشاپ کے قطرے نکل جاتے ہیں بارہ نیچے اپنے کوئی نہ کوئی پمپر وغیرہ استعمال کریں اور ہر نماز کے لئے نیا وضو کریں میں نے پہلا عمرہ کی یادو بال مشین سے کٹے دوسرا عمرہ کی یادو بال مشین سے ہی کٹے تیسری بار پہلے لئے بات یہ ہے کہ مشین سے کٹے مشین میں بال آئے بھی ہیں یا صرف مشین پھیرتے رہے ہو اگر بال کٹے ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ دم پڑ گئی اب کرو تو اس طرح پھر آج ہم نے عمرہ کیا صفا ملوہ دور رہے تھے کہ ہم ملوہ پہ تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہم نے نماز پڑھی ٹھیک ہے اور کیا کرتے ہم بیس دن کے لئے آئے ہیں پانچ دن مکہ شریف میں اور دس مدینہ منورہ میں پانچ مکہ بارہ جو نمازیں گھر میں پڑھیں گے یا آپ اکیلے پڑھیں وہ قصر پڑھیں گے چونکہ آپ بسافر ہیں داری ہے گمجھ سے کم مہد سنت کے خلاف ہے چونکہ حضور کی داری جو ہے یملو صدرہو آپ کے سینے مبارک تک تھی بارحال اگر آپ نے اسر کی نماز جو بھی ہے امام صاحب نے ملتظم کے بجائے وہ پیچھے چلے گیا بارش کی وجہ سے تو ان کے اگر آپ آگے کھڑے تھے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی میرا بھائی محمد رفیق کا پتہ نہیں کوٹ میں فیصلہ ہونے والا ہے پیسے بھی ہم نے دے دی ہیں اللہ آپ کی بدد کرے اگر آپ حق پہ ہیں اللہ کامیاب کرے بہت سارے لوگ آپ کو ہندوستان سے سلام کریں اللہ ان کے طرح خیر دے و علیہ السلام اگر مدینہ میں پندرہ دن ہے تو پھر وہاں آپ پوری نماز پڑھیں جہاں پندرہ دن کا قیام ہو جائے پھر نماز پوری پڑھیں اس سے کم ہو تو پھر آپ مسافر ہیں ہر طواف سات چکروں سے ایک ہوتا ہے اور ہر طواف کے بعد دو رکعات پڑھنا واجب ہے قصر نماز میں فرض کے ادعاوہ سنتِ نفلِ مَافَمْ پڑھیں تو سواب ہے فرض کے نماز کی سنتیں نہیں پڑھیں زیوال کے بعد پڑھیں ٹھیک ہوگی کوئی بات نہیں بالحال آپ نے بنگ سے بلڈنگ کسٹوں میں لینی ہے کسٹوں میں لینے تو جائز ہے پچیس پرسنٹ پہلے دن ہیں باقی کوئی کسٹیں ہیں بارد لیکن وہ قیمت کی کسٹیں منا دیں اگر اس پہ سود لیں گے تو وہ نجائز ہے میری عورت کو حیض کا مسئلہ ہے تین دن سے حیض آ رہے ہیں بارد انتظار کریں یہ تھوڑا کہ جب حیض آنا شروع ہو جائے دوائی کھارو بلکل نہیں اس کی جتنے دن عادت ہے وہ پوری کریں وہ حرم میں نہیں آسکتی جب پاک ہو جائیں غسل کریں پھر حرم میں آئیں آپ کی اہلیہ فوت ہو گئیں اللہ ان کے مغفرد فرمائیں بلکل دعا کریں اللہ مغفرد فرمائیں اللہم مغفرہا ورحمہا وعدخلہا فی الفردوس الاعلا آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ہاں بلکل چاہتا ہوں ہمارا میکات کراس کرنے کا ارادہ نہیں تھا زیاد کرتے وقت مسجد جیرانہ سے کراس ہو گیا کوئی دم جیرانہ تو میکات ہے ہی نہیں کراس کیا ہو گیا میکات تو طائف ہے جیرانہ تو میکات نہیں ہے وہ تو حرم کی حد سے باہر ہے موسیقا